بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلدی رہیں تو میں ہوں پائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج آپ سے بہت ہی زبردہ سے میٹھے کی ریسپ بھی شیئر کروں گی میٹھا بنانا تو اتنا آسان ہے کہ چٹکیوں میں بن جائے گا اور کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے اور نہ ہی اس میٹھے کو بنانے کے لیے میں نے آئل کا استعمال کیا ہے اور نہ ہی گی کا تو ریسپی کو انٹک دیکھیں ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جی جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو ایک پتیلی میں ڈالوں گی میں ایک کپ پانی میں میجرنگ کپ کا استعمال کر رہی ہوں آپ گھر کا چاہے پینے والا کوئی بھی میڈیم سائز کا کپ سیٹ کر لیں پانی ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے دو عدد الائچی فلیم میں نے آن کر رکھی ہے ایک چٹکی اس میں ڈالیں زردہ فوڈ کلر یا آپ فوڈ کلر سکپ بھی کر سکتے ہیں یا اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ گرین پنک وغیرہ اب آدھا کپ میں نے اس میں ڈال دی ہے چینی چینی شامل کریں گے اتنی جتنا ہم نے پانی شامل کیا ہے اس کا ہاف یعنی کہ اگر ایک کپ میں نے اس میں پانی ڈالا تو آدھا کپ میں اس میں چینی ڈالوں گی مکس کریں گے ہم نے ایک تار کا یا دو تار کا یہاں پہ شیرہ نہیں بنانا ہم نے صرف چینی کو گھولنا ہے ڈیزولف کرنا ہے چار سے پانچ منٹ پکائیں گے بلکل لو فلیم پہ تاکہ چینی کا کچھا پنچ چلا جائے بس جی فلیم کو آف کریں اور شیرے کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں اب نیکس ٹیپ میں میں کیا کروں گی میں نے ایک لے لیا ہے پول اور اس میں ڈالوں گی یہ ہے میرے پاس ٹیٹرہ پیک کی ڈیری کریم ملک پیک استعمال کر رہی ہوں اگر یہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو گھر میں جو دودھ کے اوپر بلائی آتی ہے وہ آپ بہت ہی آسانی سے لے سکتے ہیں بلکہ اس بلائی کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آئے گا اس مٹھائی میں تو آدھا کپ آپ لوگوں نے بلائی یا پھر کریم لے لینی ہے اور اس میں ڈالیں دو ٹیبل سپون بھر کے آپ لوگوں نے ڈرائی فروٹس ڈالنے ہیں باریک کٹے ہوئے آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں دو ٹیبل سپون بھر اس میں شامل کروں گی ملک پاورڈر یہ فول کریم ملک پاورڈر ہے آپ یہاں پر ٹی وائٹنر بھی لے سکتے ہیں جس سے چائے بناتے ہیں نا ایوری ڈی وغیرہ وہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے چلیں جی تینوں چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہاں پر ہم نے چینی یا میٹھا وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا مکسنگ اتنے اچھے سے کریں کہ جو ملک پاورڈر ہے اچھے طریقے سے حال ہو جائے اور اس کی کوئی بھی گھٹلی واقعی نہ رہے اب میں نے لے لیا ہے بریڈ کے سلائسز تو یہ نارمل بریڈ ہے جو ہم ناشتے میں کھاتے ہیں اب کیا کریں گے اس کی کٹنگ کریں گے راؤنڈ شیپ میں کوئی بھی کٹوری لے لیں جار کا ڈھکن لے لیں یا چھوٹا سا گلاس لے لیں اور اس طریقے سے آپ نے بریڈ کو راؤنڈ شیپ میں کٹ لینا ہے اب جب بریڈ بچ گئی ہے نا اس کو ضائع نہیں کریں گے بہت ساری میں نے آپ کو ایسی ریسپیس دی ہیں جس میں بریڈ کرمز اور بریڈ کا استعمال ہوتا ہے تو آپ انہیں کسی شاپر میں ڈال کر فریزر میں رکھتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اب جو ہم نے یہاں پر کریم ڈرائی پروٹس اور ملک پاورڈر کو مکس کر کے رکھا ہوا تھا ایک ایک ٹی سپون کے قریب آپ لوگوں نے یہ جو بریڈ کاٹ کے رکھی ہے اس پر لگا دیں اگر میٹھا بنانے کی آپ کوئی جھٹ پٹ اور آسام سی ریسپی ڈھونڈ رہے ہیں تو میری اس ریسپی کو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے کریم والا مکس لگا دینے کے بعد میں اس پر ڈالوں گی ہلکا سا کوکونٹ جو کہ کلر والا ہے یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اس کے بعد دوسری سلائس کی مدد سے اسے کور کر دیں اور ایک سائٹ پر رکھ دیں اب جو شیرہ بنا کر ہم نے رکھا ہوا تھا وہ اچھا خاصا تھنڈا ہو چکا ہے ایک ایک بریڈ کا اس طریقے سے پیس اٹھائیں اور شیرے میں ڈپ کر لیں دیکھیں اس طریقے سے شیرہ بریڈ ایبزورب کر لے گا اور بہترین سا میٹھا ہمارا تیار ہوگا انشاءاللہ تو شیرے میں ڈپ کرنے کے بعد ہم اسے کوٹ کریں گے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ میں یا کوکونٹ کا یا ناریل کا برادہ بھی سے بولا جاتا ہے کسی بھی پنساری یا جنرل سٹور سے آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے گا اچھے طریقے سے میٹھائی کو کوٹ کریں اور اسی طریقے سے ساری میٹھائی آپ لوگوں نے تیار کر لینی ہے اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے تھوڑی سی ٹوٹی پروٹی اور تھوڑے سے پستے بادام اسے گارنش کرنے کے لیے اور اسے مزید اچھی لک دینے کے لیے بہترین سا ہم میرا میٹھا چند ہی منٹوں میں تیار ہو گیا جو کہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹری ہے اور ماشاءاللہ سے دیکھیں میٹھائی کتنی سوفٹ بنی ہے بریڈ اتنی سوفٹ اور جوسی بنے گی کیا آپ کے موں میں گھلتی جائے گی اور اس کے اندر جو ہم نے کریم لگائی ہے نا تو اس کے تو کیا ہی کہنے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی اچھی لگے لائک کرنے اور چیک پٹے پکوان کو سبسکرائب کرنے اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو دیجئے اجازت تل دین اللہ نگے بان